جی خواجہ صاحب کیا فرمائے رہے جی آپ جی خواجہ صاحب پلیز جناب سپیکر شکریہ میں بڑا مربانی ہے آپ کی کہ آپ نے اس محول میں جہاں پہ اپوزیشن کی پاکستان کے عوام کی زبان بندی کر کے آپ جو ہے پاکستان کی معاشی خودمشتاری بیچ رہے ہیں یہ جناب سپیکر اس پارلیمنٹ کا آپ کی کرسی کا اسے ڈے آف انفیمی یہ شرمسار ہماری تاریخ میں ایک ایسے دن کی اسیئے سے جائے گا جس میں ساری قوم شرمسار ہو رہی ہے کہ پارلیمنٹ کیا بہیو کر رہی ہے اس وقت یہ دیکھیں بے شک جو بولنا چاہتا ہے بولیں لیکن مجھے کہنے دیجئے کہ آپ وہ آرڈیننس رنیو کر رہے ہیں جو لیپس ہو گئے ہوئے تھے جو ایکسپائر ہو گئے ہوئے تھے یہ اگنس کانسٹیوشن ہے آپ جو ہے سٹیٹ بینک کا کنٹرول جو ہے وہ آئی ایم ایف کو دے رہے ہیں آپ جو ہے ایک ہزار بارہ سو یا گیارہ سو ارب رپے کے ٹیکسس جو ہے وہ جو ہے ویڈڑا کر کے اگزمچن عوام کے اوپر مہنگائی کا پہاڑ توڑے ہیں جنابے والا آپ سٹیزن ہے جنابے سپیکر آپ ایک کامن سٹیزن بھی ہیں سپیکر کے علاوہ آپ ایک ایم این بھی ہیں آپ ایک کانسٹیوینٹسی کو رپریزنٹ کرتے ہیں خدا کے لیے پاکستان کی عوام پہ رحم کریں پاکستان کو نہ بیچیں پاکستان کے روپے نہ وصول کریں آپ نے تین سال تین سال یہاں پہ لوٹ مار کی اجازت دی اگر آپ نے لوٹ مار کی اجازت نہ دی ہوتی دوائیوں والاں کو چینی کو گندم کو تو آپ کو یہ نئے ٹیکسز نہ لگانے پڑتے بجٹ نہ لینا پڑتا آپ نے لوٹ مار کی اجازت اپنی ایٹی ایم کو دی اس لیے ہم نے ٹیکسز جہاں پہ لگ رہے ہیں اسے دوپر صاحب جی جی پلیز وائٹ اپ کر لیں جی خواجہ صاحب پلیز وائٹ اپ کر لیں بولنے کا حق تو دیں میں پاکستان کے بائیس کروڑ عوام کے بحاف پہ یہاں پہ بول رہا ہوں میری آواز نہ بند کریں میری آواز نہ بند کریں پاکستان کو سرنڈر نہ کریں پاکستان کی خود مختاری کو جو ملک جو ہے معاشی طور پہ غلام ہو جاتا ہے وہ کالنی بن جاتا ہے یہ ٹیریکٹوریل اکوپیشن سے بھی زیادہ بڑا ظلم ہے کہ آپ معاشی طور پہ ہمیں غلام کر رہے ہیں خدا کے لیے یہ کیا یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت آگیا ہے کیا آگیا یہ یہاں پہ میری بات تو سنیں ندیاں بہا دیں گے شاید کی ندیاں بہا دیں گے ہم دو سو ڈالر بار دو سو عرب ڈالر بار سے لے کے آئیں گے پچاس عرب ڈالر کی روزانہ کی آپ کے پاس ہماری بھی بیلنس شیٹ تھی ہمارے دور کی بھی کہ پانچ سال میں ایکانومی کہاں پہنچی آپ کے پاس پیپل سوارٹی کی بھی بیلنس شیٹ تھی آپ نے وہ بیلنس شیٹ دیکھتے ہوئے پھر بھی یہ اس حکومت کی فیلئر ہے جھوٹ بولتے رہے ہیں جھوٹ بولتے رہے ہیں پچھلے ساڑھے تین سال عوام کو عوام کو جس طرح آپ نے چکی میں پیسا ہے ہمہنگائی کی جناب والا جناب سپیکر آپ کا حلقہ گوائی دیتا ہے کیپی کے سارے حلقے گوائی دیتے ہیں کہ آپ نے ظلم کیا ہے پاکستان کی عوام پہ اور مزید ظلم کرنے آج جا رہے ہیں پاکستان کے بائیس کروڑ عوام میں ہم لوگوں کو تین سو بیالیس لوگوں کو یہاں پہ منتخب کر کے بھیجا ہے تاکہ ہم ان کے مفادات کا تحفظ کریں یہ تنہادر طبقہ جو ہے کس طرح سروائیو کرے کس طرح آپ نے بچوں کا پیٹ پالے وہ بیش یا پچیش یا تیس یا چالیس ہزار روپیہ تنہا میں کس طرح گزارہ کرے آپ جو دودھ کے اوپر بھی اگزمچنز آپ واپس لے رہے ہیں آپ ایسے ڈیلی یوز کی چیزوں ہیں بچوں کے دودھ کی جو اگزمچن باپس لے رہے ہیں خواجہ صاحب میں ایک بات بتاؤں جی ایک منٹ میں ہول رکھے نمبر ون تو یہ ہے کہ میں اس کی پر پورا ڈیبیٹ کر رہا ہوں گا اور وہ ہم ٹائم آپ لوگوں کو کس طوے کر لیں گے نمبر ون نمبر ٹھو نہیں میں نے آپ کو شارٹ ٹائم دے دیا دوسری جو آپ نے بات کیے جو آڈیننسز ہے اس کے بارے میں نے پوری رولنگ دے دی ہے آپ رولنگ کو دیکھ لیں جو میرے پاس جو کانون رولنگ میں نے دے دی ہے جی خواجہ صاحب پلیز وائیڈ اپ کر لیں کیونکہ میں آپ کو پورا بات کر دوں گا جناب سفیکر آپ کی رولنگ جو ہے ہمیں اس کا اکرام ہے لیکن میں اس رولنگ کے ساتھ اگری نہیں کرتا میں آئین کے آئین کی اگری نہیں کرتا آپ کی رولنگ آئین کے مطابق نہیں ہے آپ آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں آپ نہیں رینیو کر سکتے ہیں ان کو سترہ تاریخ کو دو جو ہے آڈیننس جو ایکسپائر ہوئے ہیں آپ نے کیوں نہیں ان کو ری پراملگیٹ کیا ایک جو ہے پشلے مینے ہوئے ایک کل ہوئے یہ کہ آج ہوئے جو ایکسپائر ہوئے آپ کیا کر رہے ہیں اس ہاؤس کا مزاق نہ بنائیں خدا کے لیے اس کے تقدس کا اس کی تقریم کا اس کی توقیر کا کچھ خیال کریں پاکستان کی عوام کا کچھ خیال کریں ہمارے ملک پہ پہلے بھی قیامت ٹوٹی تھی سولہ دسمبر کو جب ڈھاکا فال ہوا تھا آج پاکستان کا معاشی جو ہے سرنڈر ہو رہا ہے ہم لوگ ہم لوگ یہ اسیمبلی اس نام سے یاد ہو کر کی جائے گی کہ ہم نے پاکستان کا معاشی سرنڈر کیا تھا پاکستان کو ہم نے آئی ایم ایف کی اور آئی ایم ایف کے جو سرپرس لوگ ہیں جو قومیں ہیں جو ممالک ہیں ان کے ان کا یہ ڈیفینسمنٹ سچاپ چاہتے ہیں کہ میرا یہ میرا مو بانتے ہیں نہیں 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 وہ کوئی اور میں آپ پہ کرنا کریں ایک نہیں نہیں اگر یہ یہ مجھے ڈریکٹ اکم کرتے میں میں ویسے بیٹھ جاتا ہوں تینکیو جی دیکھیں وائنڈ اپ کر لے جو وائنڈ اپ کر لے آپ نے جو وعدے کیے تھے آج بھی ان وعدوں کی گونج جو ہے ڈی چوک میں باقی ہے تینکیو جی اس ہائنس میں ان وعدوں کی ٹی جو سپیکر صاحب بہت بہت شکریہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ نے ان کو بولنے کا موقع دیا کیونکہ یہ جو تکلیف آپ کو سنائی دے رہی ہے یہ تکلیف ہو کیوں رہی ہے کچھ ہفتوں سے بلکہ مہینے سے طوفان کھڑا کیا ہوا تھا کہ بس اب حکومت گئی اب امران خان گیا ابھی جو ہے ان کے آخری دن آگئے سر انہوں نے عوام کو کیا موبیلائز کرنا ہے یہاں پر بیٹھے ہوئے صرف تین ممبر کھڑے ہوئے ان کو ووٹ ڈالنے کے لیے یہ اپنے بنگوں کو کرسی سے نہیں کھڑا کر سکتے انہوں نے حکومت کیا گرانی ہے پھر انہوں نے بات کی قومی زلامتی کی سر یہ دیکھیں واقعی میں بہت صحیح بات کی ابھی کسی نے کہا کہ شرم نہیں آتی بڑا اچھی بات کی کسی نے سر یہ ان کو شرم نہیں آتی لوکراسٹاپ نہیں وہ حکومت جن کے جن کے وزیر اعظم جن کے وزیر دفاع اور پتہ نہیں کون کون سے وزیر کوئی مالی کے اقامے پہ کوئی تحبی کے اقامے پہ کوئی نائی کے اقامے پہ بار نوکریاں کرتے تھے وہ ہمیں درس دے رہے قومی زلامتی کا جو موڈی کو جو مسلمانوں کے خون کرنے والے نرندرہ موڈی کو اپنے گھر پر بلاتے ہیں ان کو نہیں بلائے تھا یہ جو سب یہ تنخواہ دار ملازم جو ہیں ان کو نہیں بلائے تھا بلائے کس کو موڈی کو ساڑھیاں بجوائیں توفے آپ کو ہمارے بھائی ہیں وہ قومی زلامتی کی بات کرتے ہیں اچھے نہیں لگتے سر آجا سر